اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ سب خوش باش ہوں گے آج ہم مل کر بنانے والے ہیں ریسٹورانٹ سے بھی زیادہ بہتر اور لذیذ ہوم میڈ چکن منچورین تو وقت کا زیادہ کیے بغیر جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی میں نے فل ریسپی کو ایزی سٹیپس میں ڈیوائٹ کر دیا ہے تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے اسے بنانا نہائیت آسان ہو جائے سٹیپ ون میں ہم کریں گے سبزیوں کی کٹنگ جس کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے لال شمرہ میڈ جسے برابر ٹکروں میں کاٹ لیں گے یعنی کہ اس کی کٹنگ ایکول کیوبز میں کریں گے اس ریسپی کے لیے ہم تمام سبزیوں کی کٹنگ کیوبز میں کریں گے اور ان کیوبز کا سائز نہ تو بہت بڑا رکھیں گے اور نہ ہی چھوٹا لال شمرہ میڈ کے بعد ہم لیں گے ایک ادد پیلی شمرہ میڈ اور اسے بھی کیوبز میں کٹ کر کے پلیٹ میں ڈال کر سائٹ پر رکھ لیں گے اسی طرح سبز شمرہ میڈ کے بیج نکال کر اس کی بھی کٹنگ کیوبز میں کر لیں گے اس کے بعد لیں گے تین سے چار ادد تازہ لال میڈ اور اسے باری کاٹ لیں گے لال مرش کے بعد ہم لیں گے تین سے چار عدد ہری پیاس اور اسے بھی باری کٹ لیں گے اور پھر لیں گے ایک درمیانی سائز کی پیاس اور اسے کیوبز میں کٹ لیں گے سبزیوں کے بعد اب باری ہے چکن کی کٹنگ کی میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن بریسٹ لی ہے جسے میں برابر سائز کے ٹکڑوں میں کٹ لوں گی چکن کے ٹکڑوں کا سائز بھی نہ تو زیادہ بڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ چھوٹا کیونکہ اگر سائز چھوٹا رکھیں گے تو فرائے کے دوران اس کا سائز مزید چھوٹا ہو جائے گا آپ چاہیں تو مارکٹ سے کٹا ہوا بونلیس چکن بھی لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف جس میں ہم کریں گے چکن کی میرینیشن میرینیشن کے لیے ہم چکن میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ سفید مرچ پاوڈر ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لیسن پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ ادرک پاوڈر پھر شامل کریں گے آدھا کپ میدہ اور اس کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ کون فلار آپ چکن کی مقدار کے حساب سے اجزاء کی مقدار کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور سب سے آخر میں شامل کریں گے دو عدد انڈے اب ان سب اجزاء کے ساتھ اچھی طریقے سے چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم چکن کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب باری آتی ہے سٹیپ تھری کی جس میں ہم میرینیٹر چکن کو فرائے کریں گے آپ نے آئل کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد آنچ ہلکی کر دینی ہے اور ہلکی آنچ پر چکن کو آئل میں ایکے کر کے ڈالنا ہے ہم چکن کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ چکن اندر سے مکمل طور پر پک جائے اور پھر چکن کی سائٹ چینج کرتے ہوئے ہم آج کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ چکن کے اوپر لائٹ کولڈن کلر آ جائے دھیان رہے کہ آپ نے چکن کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے آپ یہاں پر چکن کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ کولڈن کلر ہے یہ کلر آنے پر آپ چکن کو نکال کر پیپر ٹاول پر رکھ لیں گے اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے ہم چکن کے سیکنڈ بیچ کو بھی فرائے کر لیں گے چمچ آئل آئل تھوڑا گرم ہو جانے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے ایک کھانے کا چمچ کوٹا والہ سن اور اسے ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کر لیں گے پھر شامل کر دیں گے پیاس جسے ہم نے سٹیپ ون میں کیوبز میں کٹ کیا تھا پیاس کو بھی ایک سے دو منٹ ہلکی آج پر سوتے کریں گے ہم نے پیاس کا کلر چینج نہیں کرنا ایک سے دو منٹ کے بعد ہم شامل کر دیں گے کیوبز میں کٹی ہوئی سبز شملہ میرچ ایک منٹ کے بعد ہم شامل کریں گے کٹی ہوئی لال شملا مرچ اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے کٹی ہوئی پیلی شملا مرچ پھر ان سب سبزیوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے سوتے کریں گے دیہان رہے کہ اس طوران ہم آج کو ہلکہ رکھیں گے تاکہ ان سب سبزیوں کا رنگ تبدیل نہ ہو اس سے منچورنگ کی علک بہت ہی خوبصورت آتی ہے ایک سے دو منٹ سوتے کرنے کے بعد ہم شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سفید سرکہ ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ آئسٹر ساوس اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ مت ڈالیں اس کے بعد شامل کریں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ کٹی ہوئی کالی مرچ اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے کٹی ہوئی ہری پیاز اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ براؤن شگر یا شکر پھر ہم شامل کریں گے دو کھانے کا چمچ روسٹیڈ پینٹس روسٹڈ پینٹس کے لیے آپ پینٹس کو پین پر ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں آپ کے روسٹڈ پینٹس ریڈی ہو جائیں گے سب بزاک کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ ٹومیٹو کیچپ یا چلی گارلک سوس جو بھی آپ کے گھر پر اویلیبل ہو وہ آپ شامل کر دیں اس کے بعد ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ چلی سوس اگر آپ کے گھر پر دعوت ہے اور آپ اس ریسپی سے چکن منچورین بنا رہے ہیں تو یہ ریسپی چھے سے سات لوگوں کے لیے کافی رہے گی چلی سوس شامل کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تین گلاس پانی اور آنچ تیز کر دیں گے تاکہ پانی کو ایک اوبال آ جائے اور جب پانی کو ایک اوبال آ جائے تو ہم اسے گارہ کرنے کے لیے اس میں شامل کر دیں گے کون فلار ووٹر جس کے لیے میں نے ایک کپ پانی میں چار کھانے کے چمچ کون فلار ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اب تیز آنچ پر سوس کو گارہ ہونے دیں گے اس دوران آپ سوس کو ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو نمک اور کالی مچ کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس میں اور شامل کر سکتے ہیں سوس کے ٹھک ہونے کے دوران ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائی کیا ہوا چکن اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سوس کی کنسسٹنسی نہ تو زیادہ پتلی ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ گاری آپ یہاں پر کنسسٹنسی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سپون کے ساتھ سٹک ہو رہی ہے آپ نے بھی سوس کو بس اتنا ہی گارہ کرنا ہے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں ابھی تک بہت ہی فریش لک دے رہی ہیں ان کا کلر بلکل بھی چینج نہیں ہوا اور وہ زیادہ سوف بھی نہیں ہوئی ہے آخر میں ہم اوپر سے گارنش کر دیں گے تازہ کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑے سے سفید تل اور تھوڑی سی روسٹڈ پینٹس تاکہ اس کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی لک بھی بہت ہی خوبصورت آئے اگر آپ کو ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی چاہیے تو وہ بھی آپ کو میرے چینجل پر مل جائے گی جی تو یہ تھی مزیدار اور ایزی ہوم میٹ چکن منچورین کی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ کبھی بھی چکن منچورین کسی ریسٹران سے منگ با کر نہیں کھائیں گے اگر آپ نے بھی تک میرے چینجل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیجئے اس کے ساتھ ایرم رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ